اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے رومان آج میں آپ کو کینویس پریفٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ کینویس کو ہم بھی اس طرح تیار کرتے ہیں تو اس میں جو جو چیزیں بھی چاہیے وہ ہیں کہ مجھے یہاں پر ایک ڈرل مشن چاہیے اس طرح کے میں نے فورٹی فائی بگر کے اینگل کے کٹے ہوئے ماؤنٹ بنوائے ہیں یہ چاہیے کیونکہ میں نے اس کو والی دل پر لگانا ہے یہ ایک بڑی پینٹنگ ہے تو اس کو میں ڈرل کر کے اس کے ساتھ جوڑوں گا اور سکریوز کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دوں گا اب نیکس پروسس آپ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو والی دل پر کیسے ٹائچ کرتے ہیں اب میں نے کینویس انڈرپ کروں گا جو کہ یہ کینویس ہمیں ملتا ہے یہ ایک ریپ ہوا کینویس ہوتا ہے تو میں نے اس کو انڈرپ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر آپ کو ڈیفرنس بٹھانے والوں کہ کیوں ہم اس کو پر پرائیمر اپلائی کرتے ہیں ہمیں پرائیمر اپلائی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک لوکل کا انویس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس کا اترا ہوا ہے جو اس کے اوپر لیئر لگائی ہوتی ہے انہوں نے یہ اتری ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ داگ ہے اس کے علاوہ یہ خرد رہا ہے اس کے علاوہ یہ بہت ساری جگہ پر یہ بلکل پلین نہیں ہوا ہے یہ بلکل پلین نہیں ہے یہ راف ہے کیونکہ یہ لوکل ہے اس وجہ سے اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ضروری ہیں پرائیمر لگانا ضروری ہے جو امپورٹڈ ہوتا ہے اس کو پر پرائیمر لگانا ضروری نہیں ہوتا اس کی شائن میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی شائن میں اور اس کی شائن میں کتنا فرق ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کتنا کلیر ہے اور اس کا جو اس کے جو پورز ہیں وہ اچھے سے فیل ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں لیکن اس کے نسبت یہ اتنا فیون اور کلیر نہیں ہے تو اب ہم اس کو کلیر اور فائن کریں گے اور اس کو پر پرائیمر regardez تو اب دیکھتے ہیں پرائیمر کیسے ہے یہ پرائیمر تیار ہو بالکل ہے پرائیمر کیسے ہو جید ہے پرائیمر؛ ہو گیا ہے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو میں اس کو پر اپلائی کروں گا تو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی 3 اینچ 2 اینچ برش لیں اور اس کو آپ ایک لیئر آپ ایک سیٹ کر لیں وہی لیئر آپ ٹوٹل آپ اپلائی کریں گے وہی والی لیئر آپ جو ہے نا وہ اپلائی کریں گے ٹوٹل اس پہ پیمر لگانے کے بعد آپ اس کو ہم دھوپ میں سکھائیں گے دھوپ میں سکھنے کے بعد دیکھیں گے یہ بلکل فائن وائٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد نیکس پروسس کریں ابھی نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سوک گیا ہے اس کے سوکنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم ایمری پیپر اپلائی کریں گے یہ ایمری پیپر جو ہے یہ زیرو سائز ہے بلکل تو اس سے ہم اس کے اوپر جو بھی ابرے ہوئے چیزیں ہیں وہ ساری ختم کر دیں گے اور یہ بلکل پلین ہو جائے گا بلکل پلین کینمس ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح بلکل ساف ہو جائے گا بلکل آپ نے ہلکا ہلکا پلائی کرنا ہے کوئی زور نہیں لگانا اس کے اوپر آپ نے بلکل آپ نے نارمل طریقے سے اس کو اور بعد میں آپ نے اس کو برس سے سافتا لینا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں یہ سوکنے کے بعد اس طرح آپ نے گولگل اس کو گھوم آکے بلکل سمودھ کر لینا ہے پھر اس کو پر آپ کا برش بھی صحیح چلے گا اور اس کے علاوہ یہ سپینڈنگ کے اندر بلکل سٹیبلیٹید ہے گا آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی نیڈ سیک نہیں یہ کینمس تیار کرنے کا طریقہ ہے لینے کے بعد جب آپ بائی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کینمس تیار کرنے کا یہ طریقہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کینمس کو تقریباً برینڈڈ کے نظریک لے جاتے ہیں اگر آپ برینڈڈ کینمس لیتے ہیں تو وہ تو اچھے سے ہی وہ اچھے سے کیا ہوتا ہے پرائیمر لگا کے اچھے سے اس کو بنایا ہوتا ہے لیکن لوکل میں یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو پر سوڑی سی محنت اور زیادہ کرنے پڑتی ہے لیکن برینڈڈ اور اس کی قیمت میں کافی زیادہ فرق ہے تو آپ کو یہ ایک لوکل کینمس اور ہاں اگر آپ کینمس خود بناتے ہیں اگر آپ اس طرح کے فریم اور اس طرح کے کپڑے کے پورے پورے تھان خرید کر اس کو خود بناتے ہیں اور آپ کے پاس مٹیریل ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کس سائز کا بنانا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو سائز بڑا چاہیے اور آپ کو مارکٹ سے نہیں ملتا تو آپ خود بنا لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ سارا پروسس فالو کرنا پڑے گا کیونکہ جو کپڑا ہوتا ہے کینمس کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کپڑے میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ اس کپڑ آپ ڈریکٹ لے ہیں اور اس کو پینڈنگ بنانا شروع کر دیں اس پر اس کے اوپر آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پلین ہو گیا ہے اور یہ اتنا خوبصور جو ہے کہ تھیم کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اس نے مزے سے پینڈنگ بنا سکتے ہیں بلکل سمودھ اب آپ کو نیکس پروسس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کون سا آئل پینڈنگ آئل میڈیوم استعمال کرتا ہوں کون سا ٹیوگز کے کلر استعمال کرتا ہوں اور کلر مستنگ کے لیے آپ کو ریشو کون سے رکھنی چاہتے ہیں تو دیکھت رہی ہیں یہ دیکھیں میمہ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بلکل پلین کر دیا ہے اب اس کو میں صاف کروں گا موسیقی 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 تو یہ آپ کو پروسس سمجھ لینا چاہیے یہ بہت ہی آسان سا پروسس ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اگر پرابر ٹائم پر کریں گے آپ پرائمر کچھ سے سوک نہ دیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لک دے گا اور بہت ہی پلین ہو جائے گا اس کو پر آپ جب پینڈنگ منائیں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور پیاری ریفلیکشن دے گا آپ کو اور اس کو پر آپ کا پینڈ جو ہے وہ اچھے سے چلے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا فائن ہو جکا ہے ابھی میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں کہ اس وقت کے اور اس وقت والے میں کیا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کتنا پلین ہو گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی